السلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد امیر حمزہ اس ویڈیو میں بات کی جائے گی آلو اور پیاز کے ریٹوں کے حوالے سے کہ آلو اور پیاز کے ریٹوں میں جو حالیہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اور کیا آنے والے دنوں میں ان ریٹوں میں کچھ کمی واقع ہوگی یا مزید اضافہ ہوگا اور جو ہمارے عام عوام ہیں جو روز مرا کی اشیاء خریدتے ہیں کیا وہ ان کو زیادہ مقدار میں خرید لیں یا ابھی انتظار کریں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کانے والی مزید ویڈیوز بھی وقت پر ملتی رہیں ناظرین اس وقت آلو اور پیاز کی مارکٹ میں تیزی دیکھی جا رہی ہے آلو اور پیاز کے ریٹوں میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے جس کی ایک بڑی وجہ تو رمضان کا قریب آنا ہے کیونکہ آج سے رمضان شروع ہو رہا ہے اور ہمارے لوگوں نے خریداری کرنی ہوتی ہے اور جو ہمارے نجائز منافق ہو رہے ہیں وہ بھی اس دوران متحرک ہو جاتے ہیں دوسری جو بڑی وجہ ہے جو اس کے ریٹوں میں آپ اضافہ دیکھ رہے ہیں خاص طور پر اگر ہم آلو کی بات کریں تو آلو کی فصل اس سال 20 سے 30 فیصد کم کاشت ہوئی ایک وجہ تو یہ تھی ویسے اگر ہم دیکھیں تو اتنی کاشت ضرور موجود تھی جس سے پاکستان کی ضروریات پوری ہو سکتی تھی لیکن اس سال موسم بھی صحیح نہیں رہا آلو کے لیے موسم سازگار نہیں تھا جس کی وجہ سے آلو کا سائز بھی کم بنا ہے اور جو کاشکر ڈیڑھ سو بوری اور سو پلس بوریاں نکالتے تھے اس بار ان کی فصل سے اس طرح سے پیداوار نہیں آ رہی جس کی وجہ سے پیداوار میں کمی دیکھی جا رہی ہے اس کے علاوہ اس وقت جو سٹاکیا ہے وہ بھی متحرک ہو چکا ہے وہ مارکیٹ سے آلو اٹھا کر سٹورج میں لے کر جا رہا ہے جس کی وجہ سے آلو کے ریٹوں میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے جیسے ہی رمضان گزر جائے گا یا رمضان کا جب درمیان آئے گا تو اس وقت تک آلو کے ریٹوں میں کسی حد تک بہتری دیکھنے کو ملے گی اور اگر ہم پیاز کی بات کرتے ہیں تو پیاز کی فصل ابھی کچھ جو ہے وہ ہارویسٹ ہونا شروع ہو چکی ہے اور کچھ جو ہے ابھی ہارویسٹ ہونے کے قریب ہے تو اس وجہ سے جو پیاز کی شورٹیج ہے وہ پوری نہیں ہو پا رہی اور جو سندھ کی فصل ہے اس پر ڈاؤنی کا اٹیک بھی کافی زیادہ ہوا ہے جس کی وجہ سے سندھ کا جو پیاز ہے اس کی پیداوار صحیح طرح سے نہیں آسکی اسی وجہ سے پیاز کے ریٹوں میں اس وقت اضافہ دیکھا جا رہا ہے تو آنے والے دنوں میں کیا ہوگا آنے والے دنوں میں یہ ہوگا کہ آلو کا جو ریٹ ہے جب سٹاکیا اپنا کام کر چکا ہوگا پھر آہستہ آلو واپس باہر آنا شروع ہو جائے گا تو اس سے جو ریٹ ہے وہ کافی حد تک مستحقم ہو جائے گا اور آلو کے ریٹوں میں کچھ بہتری آئے گی لیکن وہ زیادہ بہتری آنے کی امید نہیں ہے اس لیے آلو کے جو خریدار ہیں وہ اگر زیادہ مقدار میں خریدنا چاہتے ہیں اپنے گھر کے استعمال کے لیے تو وہ خرید سکتے ہیں اسی طرح اگر پیاز کی بات کریں تو پیاز کا آگے ریٹ کافی بہتر ہوتا جائے گا اس کے ریٹوں میں کمی باقی ہوگی کیونکہ جیسے جیسے فسد ہارویسٹ ہوتی جائے گی پیاز مارکیٹ میں سپلائی بڑھ جائے گی تو اس سے ریٹوں میں کمی باقی ہوگی اس لیے جو ہمارے عوام ہیں جو اس وقت اپنے رمضان کے لیے افطاری کے لیے جو پیاز خریدتے ہیں یا باقی جو ان کی سبزیاں ہیں ان کے ساتھ استعمال کرنے کے لیے پیاز خریدتے ہیں تو وہ اس وقت تھوڑا تھوڑا پیاز خریدتے رہے مطلب کہ اگر آپ کی ضرورت ہے ایک کلو کی تو ایک کلو ہی خریدیں زیادہ نہ خریدیں کیونکہ جب آپ زیادہ خریدیں گے تو ڈیمانڈ میں مزید اضافہ ہوگا اور ریٹ مزید بڑھ جائیں گے اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ریٹ کم ہوتے جائیں گے جب ریٹ اس کے کم ہو جائیں گے تو تب آپ زیادہ مقدار میں خرید کر رکھ لیں تاکہ آپ کو مہنگے پیاز نہ ملے اور آپ سستے پیازوں سے فائدہ اٹھا سکیں